مطلع لائف 24 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 جنرل پیپر سے زیادہ ہے گرامر سے 60 کوشن تھے اور انگلیز سے بوکس ریلیٹڈ فورٹی کوشن تھے کتنا مارکس آ جائے گا مارکس انشاءاللہ 92 تک انشاءاللہ دکھا جائے گا ابھی تو آپ پریکشہ دے کر نکل چکے ہیں کیا لگ رہا ہے آج کا جو اگزام گیا ہے اس سے کتنے سنتوشتی ہیں بہت اچھے ہیں ہنڈیڈ پرسن سنتوشتی ہیں محمد افان ابھی انٹر کا اگزام دے کر نکل رہے ہیں کس پیپر کا اگزام انگلیش کیسا گیا اچھا گیا جتنی تیاری کر کے آئے تھے اس میں سے کتنا کوشن آیا جتنی تیاری تھی اس میں سے آیا ہے کچھ ہی آیا ہے تو کوشن کیا طوف تھا ایزی تھا ایزی تھا کتنا مارکس آ جائے گا سیونٹی انگلیش کا پیپر دے کر نکل رہی ہو کیسا گیا اگزام بہت اچھا کسا کوشن آیا تھا کوششن ٹھیک تھا گرامر سے کتنے کوششن آئے تھے گرامر سے تیس کوششن تھے کتنا مارکس آجائے گا ایٹی آجائے گا ایٹی پلس آجائے گا جتنا تیاری کر کے آئی تھی انگلیش کے پیپر میں سے اتنا اس میں سے کتنا آیا سیبنٹی پرشنٹ آئی گیا انگلیش کا پیپر اگزام دے کے نکل رہی ہوں کیسا گیا گیا اگزام تو بہت اچھا گیا کیسا کوششن آئے تھا ایزی تھا ٹف تھا یا موڈر نہیں میڈیم تھا موڈرر تھا کون سا پورشن انگلیش میں سب سے زیادہ اس بار پوچھا گیا گرامر سے تھا گرامر سے بھی تھا اور ٹیکسٹ سے بھی تھا دونوں میڈیم میں تھا کتنا مارکس آجائے گا ایٹی آب آف تو آئی جانا چاہیے جتنا لکھ کے آئے جتنے پریپریشن کر کے آئی تھی گھر سے اس میں سے کتنے کوششن سا یہ تو نہیں معلوم گرامر لیکن اچھے سے کیا یہ اتنا معلوم ہے شاہیستہ پروین کی پریکشہ دے کر نکل رہے ہیں کیسا گیا پیپر بسم اللہ الرحمنر بہت اچھا گیا کسیس کا پیپر تھا آج انگلیش کا انگلیش میں کون سا پورشن جو ہے سب سے زیادہ آیا انگلیش میں اوبجیکٹی میں جادہ تر گرامر سے رہتا ساٹھ اور اوبجیکٹیف سے چالیس رہتا ایک بک سے چالیس کوششن رہتا آج کے پیپر جو آپ دے کر نکل رہے ہیں آپ کو اس میں کتنا معقصہ جائے گا میں تو پورا بنایا ہوں اور جو چیک کرتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا کہ وہ کس طرح نمبر دے ہر سال کے مقابلے جو پیپر آپ لوگ دیکھتے تھے پچھلے سال کا اس بار کا کوششن ایزی تھا تف تھا یا موڈریک بہت ایزی تھا بہت ایزی جو پڑھنے والے بچے کے لئے بہت ایزی تھا محمد کا ایزامر ابھی آپ لوگ انٹر کی پرکشہ دے کر نکل رہے ہیں کیسا گیا گیا ایزام صحیح گیا سر لیٹریچر سے تو ایزی کوشن تھے گرامر پورسن سے اوبجیکٹیف تھے سکسٹی پرسنٹ بہت تھوڑے تف تھے بیہار بوڈ کا جو کوششن ہوتا ہے پچھلے سال کے مطابق اس بار کا کوششن کیسا تھا تف تھا ایزی تھا ہے موڈر سر 2018 سے جو بھی کوششن ہوتا ہے سب تو ایزی ہوتا ہے اس سے پہلے آتے تھے تھوڑے یہ گرامر سے اور لیٹریچر سے ہوتا ہے 2018 سے سب سے بھی کوششن ہوتا ہے تیاری کر کے جو آئے تھے اس میں سے کتنا کوششن آیا سر تیاری کر کے لیٹریچر سے جتنا آیا تھا سب تو اسی سے آگیا بڑھ گرامر پورسن سے جتنا تیاری کیے تھے اس سے جو آیا وہ بنایا باقی چھوڑ دیا چھوڑ دیا اس کو کتنا مقصہ جائے گا سب ابجیکٹیو میں تو فپی آیا جائے گا باقی لیٹریچر میں رائٹنگ سکل میں کچھ کر جائے گا باقی تو پورا لکھا یہ بتائیے اب تو پرکشہ کے اندر کے آپ باہر آ چکے کتنا ہے سنتوشت ہیں آج کے ایکزام دینے کے پاس سر ایکزام ہال کے باہر نکالا اس کے بعد سنتوشن ہو ایکزام ہال تو ایکزام سینٹر کے اندر تو ٹھیک تھا سر ایکزام گیا جتنی تیاری کر کے آئے تھے اس میں سے کتنا کوششن آیا جتنی تیاری کر کے آئے تو اس میں سے بہت سارا کوششن میلا بہت میلا ہے یہ بتائیے کہ اس بار کا جو کوششن پیپر تھا وہ ایزی تھا ٹف تھا یا موڈرک تھا پہلے کے ایک چھا بھی ایزی تھا پہلے سے پیٹر اس بار چینج تھا اچھا اس بار کہا جا رہا ہے بیہار بوٹ بچوں کے لیے بہت چھوٹ دے کے سارے پیپر میں چھوٹ دے رہا تو کیا انگلیش پیپر میں بھی اسی طرح کا چھوٹ نظر آیا اس کے پیکشہ تھوڑا نظر آیا اتنا جتنا چاہیے اتنا نظر نہیں آیا ایک نظر تو آیا تھوڑا تھوڑا نظر آیا چھوٹنا مارکس آ جائے گا اگر جو بچہ پڑھ لی کے نہیں گیا ہوگا اس کو بھی کتنا آجا جو بچہ پڑھ لی کے نہیں گیا اس کا تو کیا گتا ہے 60 پلس رہے گا جو پڑھ کے گیا ہے اس کیا کہا گا تھا 90 پلس رہنا چاہیے آج انٹر کی پرکشہ دے کر نکلے گی انگلیش کا پیپر تھا کیسا گیا جی بہت اچھا گیا اور کوشن ہی بہت اچھا تھا کوشن جو ہے کیسا آیا تھا ایزی تھا ٹف تھا یا موڈرٹ ہاں موڈرٹ کہہ سکتے ہیں کوشن کو اگزام جتنے تیاری کر کے آئی تھیں اگزام دینے کے لیے اس میں سے کتنا کوشن لگ وقت ساڑی کوشن آیا تھا اچھا گرامر پورشن سے زیادے تھا کیلیٹریچر پورشن سے زیادے تھا گرامر پورشن سے زیادے تھا کتنا مارکس آ جائے گا آج کے اگزام دینے کے بعد نائنٹی پلس آ جانا چاہیے اب تو اگزام سینٹر سے بہار آ چکی ہیں کیسا لگ رہا ہے اس کا اگزام دے کے کتنی سنتوشتی مل رہی ہے جی بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا اگزام بھی گیا ہے پاتمہ شاہین سراج انٹر کا کومرس اور آرٹس کا دونوں کا انگلیش کا پیپر تھا کیسا کوشن اس بار آیا ہے پچھلے بار کے مطابق بہت کافی اچھا رہا سر کوشن جیسا کہ سٹوڈنٹس نے بتایا جو سر میں نے پورا کپورا بنایا ہے جتنا بھی آپ نے پڑھایا وہ سارے کے سارے مل گیا اور سارے کے سارے کوشن کو سولپ کر کے آیا ہے اس بار کا جو سلیبس تھا بہار بورٹ کی طرف سے کیا رہت دی گئی ہے بچوں کو یا کوشن تف کیا گیا تھا بلکل نہیں سر کوشن ایک دم سو شیمبل کوشن تھا پچھلے بار بھی ہم نے کوشن دیکھا تھا مجھے کچھ ایسا نہیں لگا جو پچھلے بار کی مطابق اس بار بہت کافی ڈیفیکلٹ کوشن تھا لگ بلگ بلگ بلکل میچ کرتا ہے پچھلے سال کے مطابق اس سال آپ کے حساب سے اس بار بہار بورٹ کی طرف سے کیا کچھ بدلاؤ کیا گیا تھا پرشن پتر میں مجھے تو کچھ ایسا نہیں لگا ہے جو کچھ کوشن کو مطلبہ موڈیفائی جرور کیا گیا ہے بٹ ایسا نہیں ہے جیسے پری پوزیشن سے کچھ کوشن لے لیا گیا ہے زیادہ ہی لے لیا گیا ہے موٹا موٹی سارے ٹاپک کو ٹچ کڑا ہے سر بچے کہہ رہے تھے کہ گرامر پورشن سے جو ہے وہ سب سے زیادے کوشن تھا تو کس ٹائپ کا کوشن ساتھ آئے گرامر میں جو بچے تھوڑے سے پریشان ہوئے ہیں آج گرامر کو لے کے بات ایسا ہے سر جو پری پوزیشن سے تو کوشن بچہ بنا ہی لیتے ہیں جو کی زیادہ کوشن پوشے جاتے ہیں بچے پڑے سان کس میں ہو جاتے ہیں ایکچولی جس سے ٹاپک کو بچہ پڑھا ہی نہیں جس سے ٹاپک کو ٹیچر نے ٹچ ہی نہیں کڑا تو اس کوشن کے لیے بچے تھوڑا سا وریڈ جرور ہوں گے کہ ان کو سبھابک بات ہے جو لگے گا یہ کوشن ڈیفیکلٹ تھا جیسے کی بات یہاں پہ سر ایک بات بتانا چاہوں گا جو بہت ایسے ٹیچر ہے جو سنتھیتیس کو مطلب پڑھاتے ہی نہیں ہیں جبکہ جس کو ہم سنٹینس کمبینیشن بھی بولتے ہیں اس کو بھی ٹیچ کرنا چاہیے تھا ان کو بھی بتانا چاہیے تھا بٹ ایسا ہے ہم پوڑا پوڑا بچوں کے ہی دوست نہیں دیں گے کچھ ٹیچرز جس کو بھی ہم ایسا دوست دیں گے بچوں کو اس لیول تک کا جرور پڑھانا جانا چاہیے تاکہ بچوں کو کمفرٹ لے گے جدنے بھی بچے میرے کال کیے ہیں بھی تک سارے بچے سارے سارے بچے نے میرے کو بتایا جو سر کمفرٹیول میں نے فیل کر آ بچے برکشہ دیکھا آ چکے ہیں آپ کی اور ان کی بات ہوئی ہوگی تو آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے اس بار جو انگلیش کا ریزلٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا انگلیش کا ریزلٹ بڑے ہی دھانسل ہوگا سارے مجھے جہاں تک لگتا ہے جس پرکار سے بچوں نے لیک کے آیا ہے میں یہی امید کروں گا لیٹریچر ہے لیٹریچر میں تو جرور ہے کہ ایک دو مارکس جرور کاٹ لیے جاتے ہیں ہنڈ ریٹنگ وغیرہ کو لے کر بٹ مجھے امید ہے جو ہنڈریٹ آٹ آف ہنڈریٹ میرا بچہ ریزلٹ دیں گے اگر آپ سے ہم پوچھے کیا آپ کا انگلین اگر پچھلے بار دو تین سال کے مطابق اس بار کا جو پریشن پت رہتا تو کیا آپ یہ ہارڈ بورڈ راحت دے رہا ہے بچوں کو یا پھر آگے جو ہے اس کا ٹف کر دے گا نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس پرکار سے سیلیوش بچوں کا دیا گیا ہے راحت ہی ملے گی difficult مجھے نہیں لگ رہا ہے